ایکسپلین وید دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں مووی اوکن کہانے کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر تین میں سے ایک آدمی ٹھیک طرح سے نہیں سو پاتا اور نیند نا آنے کی وجہ سے وہ لوگ پاگل بن جاتے ہیں اور یہ پرکریہ اگر ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اٹھارہ دنوں میں ہی مر جاتے ہیں باقی جو لوگ اس لیمٹ کو کروز کر جاتے ہیں یہ اٹھارہ دنوں میں نہیں مرتے انہیں ڈاکٹر کی نہیں بلکہ پریشٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہیں بعد میں ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹے لڑکی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا اسے دوسری کمرے سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں ایک چھوٹا بچہ ایک کتاب کے پنوں کو فارڈ رہا ہے تب اس کمرے کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اس بچے کی آنکھوں کا رنگ بھی بدل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بچے کے اندر کوئی سیطان ہو یہ آدمی اس بچے کو مارنے ہی والا تھا لیکن وہ بچہ کچھ منتر پڑھنے لگتا ہے اور اس آدمی کے ہاتھوں سے گننی چگیر جاتی ہے اس سین کو یہی پر بند کر دیا جاتا ہے وہیں بعد میں ہم کارلا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوتی ہے اس کا پروپیسر روبرٹ اسے ایف ایف آئی کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایک طرح کا انسومنیہ ہوتا ہے جہاں انسان سو نہیں پاتا اور یہ بیماری تب تک انسان کے اندر رہتی ہے جب تک جاگتے ہوئے انسان مر نہیں چاہتا اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ساتھی بھائی آدمی کا بھی ایک جامپل دیتا ہے کچھ لوگ اس بیماری کو سیطان بتاتے ہیں لیکن میں سیطان بھی وشواس نہیں کرتا اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ کارلا کا بھائی بلیک بھی اسی بیماری سے گزر رہا ہے یعنی وہ ابھی پچھلے کافی دنوں سے نہیں سویا ہے اور بلیک کا علاج اسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے ڈوکٹرز کا ماننا ہے کہ بلیک زیادہ دن تک جندہ نہیں رہنے والا اسی لئے اسے گھر پر لے جانا ہی سہی ہے لیکن کارلا ایسی ہار نہیں ماننے والی وہ کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اسی لئے کارلا روبرٹ سے ملتی ہے اور وہ اپنی بھائی کی سیچویشن کے بارے میں بتاتی ہے روبرٹ بتاتا ہے کہ اسی یونیورسٹی کے اندر ایک روم ہے جہاں پر میں نے اور ویلیم نے اسی طرح کی بیماری پر کام کیا ہے اور ابھی اس روم میں دو اور پیسنٹ ہیں جو اسی طرح سے ہیں انہیں بھی نیند نہیں آتی اور اگر تم اپنے بھائی کو وہاں پر لے جاؤ گی اس روم میں لے جاؤ گی تو کیا پتہ ہم تمہارے بھائی کو ٹھیک کر دیں کارلا یہاں پر ایک بک پڑتی ہے جو ایف ایف آئی سے ہی ریلیٹیڈ ہے یہ بک کارلا کے ڈیڈ ویلیم نے ہی لکھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پیپر کی کٹنگ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ویلیم نے اپنے پتنے کو مار دیا اور پھر خود کی جان لے لی کارلا یہاں سے اپنے دوست ایلیس سے ملتی ہے اور وہاں رات کو اپنے بھائی بلیک کے پاس جاتی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کا بھائی کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے لیکن وہاں دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کارلا اپنے بھائی کو ایلیس اور روپ کے ساتھ مل کر اس کمرے میں شیفٹ کر دیتے ہیں پروفیسر روبرٹ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ایک اور لڑکا ہے جس کا پیٹرک نام ہے ویب ان کا ساتھ دیتا ہے پیٹرک بلیک کا تو دوست ہوتا ہی ہے ساتھی پہ کارلا کا ایکس بوئی فرینڈ بھی ہوتا ہے روبرٹ اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی لیب ہے یہاں پر ہر طرح کی میڈیسن اپلپت ہے اور یہاں ہم بینا کسی روکٹو کی علاج کر سکتے ہیں روبرٹ تو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پیٹرک ایلیس اور کارلا یہ تینوں یہی پر اکتے ہیں یہاں پر پہلے سے ہی دو پیسنٹ اور بھی ہیں جن میں لڑکی کا نام اینجلہ اور لڑکے کا نام کریس ہے پیٹرک یہاں پر سبھی پیسنٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے لیکن ہم بلیک کو دیکھتے ہیں جس کا کسی کے اوپر دھیان نہیں ہے دیری دیری کر کے اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں جیسے وہ بوری سیطانی سکتی کے بس میں ہو کارلا اور ایلیس دیر رہا تک سٹیڈی کرتی رہتی ہیں لیکن ایلیس کو نیند آ جاتی ہے کارلا کو یہاں پر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ ایک علماری کے پاس جاتی ہے جب وہ کتابوں کو ہٹاتی ہے تب اسے وہاں پر ایک سراغ نظر آتا ہے اسی لئے وہ ایلیس کی مدد سے اس علماری کو ہٹا دیتی ہے اور اس علماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا بوکس رکھا ہوتا ہے جب کارلا اس بوکس کو کھولتی ہے تب اسے بہت ساری ڈیویڈی کیسٹس ہوتی ہیں ساتھی اس بوکس کے اندر ایک ڈائری ہوتی ہے جو فادر فرانسس نے لکھی ہوتی ہے ان ساری کیسٹس پر نام ویلیم ہوتا ہے کارلا جب ان ڈیویڈی کیسٹس کو پلے کرتی ہے تب ان میں اسے ویلیم نظر آتا ہے جو کارلا کا ڈائڈ ہے جس میں ویڈیو میں ویلیم بول رہا ہے کہ میں اپنی پتنی سارا کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اسے ایک بیماری ہے وہ کبھی بھی سو نہیں پاتی کارلا کو یہاں پر ویلیم کے ساتھ ساتھ ایک پریسٹ نظر آتا ہے جس کا نام فرانسس ہے ساتھی ویڈیو کے اندر روبرٹ بھی نظر آتا ہے جہاں یہ سارے مل کر کچھ پیسنٹ پر ایکسپیرمنٹ کرتے تھے حالانکہ ان کی دعایاں کام تو کرتی تھی لیکن پیسنٹ کو نہیں تبھی بھی نہیں آتی تھی بعد میں ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ روبرٹ پادری کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اسے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ روبرٹ گیول سائنس میں ویشواس کرتا ہے وہ پادری یا ایک جورجیزم میں ویشواس نہیں کرتا لیکن پادری ویلیم اور سارا کا دوست ہے اس لئے وہ یہاں پر آیا ہے اور پادری فرانسیس یہاں پر سارا سے بات کرنے کیلئے اکیلا کمرے میں جاتا ہے سارا اسے کچھ ایسا بولتا ہے جس سے پادری ڈر جاتا ہے اور وہ ویلیم کو بول دیتا ہے کہ سارا اپنے وسمے نہیں ہے اس کی بوڑی کے اندر کوئی اور ہے اتنا کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ویڈیو ریکوڈنگ یہاں پر پوری ہو جاتی ہے کارلا نہیں سنوز پاتی کہ آخر ان ویڈیو کیسٹس کو یہاں پر کیوں چھپایا گیا ہے لیکن تب ہی ایلیس اور کارلا کو کسی کی آنے کی آرٹ سنائی دیتی ہے اس لئے یہ دونوں کیسٹس کو چھپا دیتی ہیں لیکن یہاں پر پیٹرک آتا ہے ایلیس یہاں سے کچھ بانہ بنا کے چلی جاتی ہے کارلا بھی اپنے بھائی بلیک کے پاس آتی ہے کارلا دیکھتی ہے کہ بلیک یہاں پر کتاب کے پننوں کو پھار رہا ہے لیکن ہم انجلہ کو دیکھتے ہیں کتاب کے پنے فٹنے کے ساتھ ساتھ انجلہ کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے جب بلیک روک جاتا ہے تب انجلہ کی حالت نورمل ہوتی ہے لیکن بلیک کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کتاب کے پنے فار دیے لیکن کارلا تھوڑی کچھ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر آ کر اس کا بھائی تھوڑا ہیلتھی فیل کر رہا ہے لیکن انجلہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ کارلا سے بولتی ہے کہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور ہے اور انجلہ رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکال دو کارلا یہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی دوست ایلیز کے ساتھ اور بھی بھوٹیز دیکھنے لگتی ہے جہاں پر پاتلی بول رہا ہے کہ سارا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہے نورمل نہیں ہے لیکن پاتلی کی بات پر روبٹ بلکل بھی ویشواس نہیں کرتا تب بھی لائٹ بلنکنگ کرنے شروع ہو جاتی ہے اور سارا روبٹ کے پیچھے آ جاتی ہے یہ دونوں پھر اگلی ٹیپ کو چلا کر دیکھتے ہیں جہاں فیلیم بول رہا ہے کہ آج ہمیں پریو کرتے ہوئے آٹھا دن ہو چکا ہے ہمارے دو پیسنٹ بلکل نورمل نہیں ہے لیکن سارا بلکل نورمل طریقے سے بیٹھی ہے لیکن اچانک سے ہی سارا کتاب کے پنوں کو فارج نہ شروع کر دیتی ہے جیسے بلیک نے کتاب کے پنے پاڑے دے کارلا یہاں سے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے لیکن میں باہر سے ہی انجیلا اور بلیک کو دیکھتی ہے انجیلا دروازے پیٹ رہی ہے اور بول رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو تب ہی اچانک وہ سانت ہو جاتی ہے اور بیچاری خود کی جان لے لیتی ہے لیکن بلیک بلکل سانت بیٹھا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جب یہ بات روبٹ کو پتا چلتی ہے تب روبٹ بولتا ہے کہ ہمیں انجیلا کی فیملی کو بتانا ہوگا اسی لئے یہ سب باہر جانے لگتے ہیں لیکن باہر کا دروازہ لوک ہو جاتا ہے اسی لئے یہ لوگ اندر ہی فض جاتے ہیں یہاں پر ایک فون ہے روبٹ اس فون سے کول کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے لیکن مدد تو اگلی صبح آنے والی ہے اسی لئے یہاں رہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اپسن نہیں ہے اسی لئے ایلیس اپنے ڈائری کو کمپلیٹ کرتی ہے کارلا یہاں سے بلیک کو پرانی بات بتاتی ہے جب وہ دونوں بہت خسوا کرتے تھے لیکن بلیک کے اندر اچانک پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ اپنی بین کارلا کو مارنے والا تھا کارلا کسی طرح سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اسی لئے کارلا ساری بات پیٹرک کو بتاتی ہے اور وہی ٹیپ بھی پیٹرک کو دکھاتی ہے جو اب تک اس سے چھپاتی آ رہی تھی جہاں ہی ٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ ویلیم اپنے پیسنٹ کا انٹریو لے رہا ہے پہلے دو پیسنٹ تو بہت ہی اگریسیو ہوتے ہیں لیکن جب سارا کی باری آتی ہے تو وہاں بلکل سانت ہوتی ہے اور سارا یہاں پر ایڈومی کے بارے میں بات کر رہی ہے اگلی ویڈیو میں یہ لوگ ویلیم کو دیکھتے ہیں جو پریسان ہے لیکن اچانک سے اس کے سامنے سارا آ جاتی ہے ویلیم جلدی سے پادری کو بلا کر لے کر آتا ہے لیکن سارا نے تب تک سارا گلاس کور کر دیا تھا اس نے بائیبل کے سارے بیز فار دیئے تھے پادری بولتا ہے کہ میں سارا کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے روبرٹ بولتا ہے کہ سارا کو پادری کی نہیں بلکی دوائیوں کی ضرورت ہے لیکن تب ہی ویڈیو کی سکرین بلیک ہو جاتی ہے اوڈیو میں کیول فسوس آنے کی ہی آواز آتی ہے تب ہی کارلا اور بیٹری کے پاس ایلیس آتی ہے کیونکہ ایلیس نے پادری کی ڈائری کو کمپلیٹ کر لیا ہے ایلیس کا ماننا ہے کہ سارا کو یعنی کارلا کی موم کو کسی ایڈیمو نام کی آتما نے اپنے وسمی کیا تھا آگے ایلیس بتاتی ہے کہ یہ ایک سیطان ہے جو انیسنٹ لوگوں کو جاگنے پر مضبور کر دیتا ہے جب وہ لوگ دو یا تین دن جاگ جاتے ہیں تب وہ سیطان ان کے اندر آ جاتا ہے اور ساید تمہاری ممسارہ کے اندر بھی وہیں سیطان تھا اور ساید اب وہیں سیطان بلیک کے اندر ہے ایلیس بولتی ہے کہ ساید بلیک کو دوائیوں کی نہیں بلکی ایک زورسیزم کی ضرورت ہے لیکن پیٹرک بولتا ہے کہ میں ایک زورسیزم کی نہیں بلکی دوائیوں کی ضرورت ہے تاکہ بلیک ٹھیک ہو جائے ایلیس کی باتوں کو یہاں پر کوئی زیادہ توجہ نہیں ملتی اس لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کارلا بعد میں اسی ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بچانے کیلئے کچھ بھی کرے گی کارلا پیٹرک سے بولتی ہے کہ ہمیں آخری ویڈیو بھی دیکھنی ہوگی اور آخری کیسٹ کیمرہ کے اندر ہی ہوتی ہے وہی ہم ایلیس کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ آوازیں آتی ہیں اور ایلیس ان آوازوں کو دیان سے سنتی ہے اور یہ آواز اصل میں بلیک کر رہا تھا وہیں کارلا اور پیٹرک بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس میں ویڈیو اپنے بچوں سے معافی مانگتا ہے اور وہ پادری کے ساتھ اپنی پتنی سارا کے اوپر ایک جورسیزم کرتا ہے لیکن ہم سارا کو دیکھتے ہیں جو رکھ سے لطپت ہے اس کے ہاتھ میں ایک چاکو بھی ہوتا ہے سارا پادری کو جانے کے لیے بولتی ہے لیکن تبھی ڈی ویڈی پلیئر میں ویڈیو بند ہو جاتی ہے اور اوڈیو ہی آتی ہے جہاں سبھی لوگ چلا رہے ہیں لیکن تبھی ویڈیو دوبارہ سے چلو ہو جاتی ہے کیمرہ پادری کے ہاتھ میں ہے پیچھے سے روبٹ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ ویلیم مر چکا ہے لیکن ہچانک سے ہی روبٹ پادری پر حملہ سرو کر دیتا ہے لیکن فرانسیس وان سے بھاگ جاتا ہے اور ان ساری ریکورڈنز کو بھاگ کر ایک زگر چھپا دیتا ہے اور آخری بار کیمرے میں خود بولتا ہے کہ ان سبھی مرتو کے بیچھے روبٹ جمعوار ہے بعد میں کیمرہ بند ہو جاتا ہے بس چلانے کی آواز آتی ہے ساید پادری کو روبٹ نے مار دیا اس ویڈیو سے پیٹرک اور کارلا اچھے سے سمجھ جاتے ہیں تب ہی ان دونوں کے پاس ایلیس آتی ہے ایلیس یہاں پر ویزلی کی وائر کو کھاڑ لیتی ہے ایلیس کو کسی بوری سکتی نے اپنے وسمی کیا ہوا تھا اور وہ ویزلی کی وائر کو اپنے موں میں لے لیتی ہے جس سے وہیں پر بیچاری مر جاتی ہے پیٹرک اور کارلا یہاں سے باگ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے کول کرنے کا ٹرائی گڑتے ہیں لیکن انہیں پدا چلتا ہے کہ یہاں پر جو ٹیلی فون ہے اس ٹیلی فون سے کوئی وائر کنیکٹ ہے ہی نہیں اس کا مطلب روبٹ نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کول کر کے مدد مگا رہا ہے اس بات سے پیٹرک بہت زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن کارلا بولتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں اپنے بھائی بلیک کو بچانا چاہتی ہوں اس لیے وہ اپنے بھائی بلیک کو دوننے کیلئے جاتی ہے لیکن جیسے یہ دونوں کمرے میں جاتے ہیں وہاں پر کریس پہلے سی مرا ہوا تھا جس کو سائد بلیک نہیں مارا ہے کارلا کو بھی آخر کر اپنا بھائی دیکھ جاتا ہے کارلا پادری کی ڈائریزی منتروں کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے لیکن تبھی یہی پر روبٹ آد آتا ہے پیٹرک روبٹ کو روکنے کی کوشیز کرتا ہے لیکن اسی بیچ روبٹ پیٹرک کو بھی مار دیتا ہے تبھی روبٹ کارلا کو بے اس کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایڈیمو کے سامنے کارلا کی بلی دینے والا تھا اور وہ کارلا کو ایک زگر باندھ دیتا ہے کارلا کو حس آتا ہے تب روبٹ اس کے سامنے آتا ہے تب روبٹ کارلا کو اپنی بات بتاتا ہے روبٹ بہت آیا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں سب کچھ زین کرتا رہا لیکن اس رات میں نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا اس چھوٹے سے بچے نے اس آدمی کو مار دیا جو آدمی ہر روز میرے ساتھ گندے گام کیا کرتا تھا اسی لئے روبرٹ کو ایک سیطانی طاقت کے بارے میں پتا چل گیا تھا لیکن چھوٹے بچے کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سیطان بہت خطرناک ہے اسی لئے وہ اپنی خود کی جان لے لیتا ہے اس سے کچھ ٹائم بعد روبرٹ نے بہت ساری ریچرچ کی خود کو جگائے رکھا تاکہ وہ ایڈیمو نام کے سیطان کو اپنے اندر لازکے لیکن بعد میں اسے سیرا کے بارے میں پتا چلا جو سو نہیں پا تھی اسی لئے روبرٹ جان بجھ کر ویلیم کے قریب آیا لیکن ایک رات سارا نے خود کو بھی مار لیا اور روبرٹ نے پھر سے ایک بار ایڈیمو کو کھو دیا لیکن بعد میں ایڈیمو کو بلیک مل گیا اور روبرٹ یہ موکہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا اسی لئے روبرٹ نے ان سبھی کو یہاں پر لاکر فسادیا تھا لیکن تب تک بلیک وہاں پر آ جاتا ہے روبرٹ ایڈیمو کو آزاد کرانے کے منطر پڑھنا شروع کر دیتا ہے کارلا بھی اپنے آپ کو کسی طرح سے چھوڑا لیتی ہے اور وہ پاتری کی ڈائیری کو لے کر اس سے منطر پڑھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو بچاسکے لیکن بلیک کے اندر جو ایڈیمو کی آتما ہے اسے پتا چلتا ہے کہ روبرٹ اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور یہ چیز ایڈیمو بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اسی لئے ایڈیمو روبرٹ کو مروا دیتا ہے کارلا منطر پڑھنا زاری رکھتی ہے اور آخر کار منطروں کی مدد سے اپنے بھائی کے سریر سے ایڈیمو کو باہر نکال دیتی ہے اس طرح سے بلیک بچ جاتا ہے لیکن مووی کے آخر میں ہم کارلا اور بلیک کو دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں بھائی بینڈ ہسپیٹل میں تھے لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک کچھ رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فوروٹنگ